جب آپ میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو اس لقمے کو اٹھا لینا چاہیے اور صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے دوسری چیز عزیز کے اندر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو رمال سے صاف نہیں کرنا چاہیے تو گویا کہ انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے کسی رمال کے ذریعے سے یا کسی چیز کے ذریعے سے کپڑے کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کرنا چاہیے جب تک آدم ان کو چاٹ نہ لے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں آگے فرمایا اس لیے کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ کون سے کھانے کے اندر برکت ہے کہ وہ جو کھانا نیچے گرہ ہے شاید اللہ نے اسی کے اندر برکت رکھی ہو شاید کہ جو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگا ہو ہے اس کے اندر برکت ہو اس لیے جو ہے اس کھانے کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے اس لقمے کو اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو چاٹ کے اس کے بعد دھونا چاہیے یا کسی چیز سے صاف کرنا چاہیے موسیقی